سلام علیکو دوستو امید کرتا ہوں خریص ہوں گے دوستو یہ سیم سنڈرو علا کام چل رہا ہے پسٹن اس کا مکمل بٹھا دیا تھا یہاں سے ہمیں بتا دیا تھے یہ چیز کی مکمل اندر اس کے دورک اندر بیٹھ گی تھی اب اس کی نیک والی سیل تو دو سیلیں ایک بائرہ لی سیل پہ ایک بائرہ لی سیل پہ اندرہ لی سیل پہ پتھے ہیں یہ لکسی ہے یہاں اس کے دورکر لگا دیں اور بائرہ لی سیل پہ موٹی دوستو سب اسیل پہ لگتی ہے اب ہم اس کو بٹھانے کا پرادی جو اس کو بتائیں گے اس کے پاس اس کی باٹم سیل بھی بتا دیں دوستو دیکھتے رہے دوستو یہ بہت دیان کرنا ہوتا ہے کہ جو اس کے ایئر کی کنیکشن ہے وہ خون اور ایک سیل پہ ہی آنے چاہیے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایئر کی کنیکشن ہے اور خون ایک کنیکشن ہے سیم ایک سیل پہ ہونے چاہیے گی اب یہ پیٹنگ ہوگی یہاں صرف اپ ہولڈ لگانے باقی ہیں تو یہ سیٹ کمپلیٹ ہوگی اب آپ اس کی بارٹم کی طرف جائیں گے آپ کو بتاتے ہیں ایک سیٹ کمپلیٹ پیسٹن کمپلیٹ اس کی نیکس سیٹ کمپلیٹ اب بارٹم سیٹ کی سیٹ دیکھا گیا دوستو اس کی ڈیسٹنگ کا طریقہ ہی ہوتا ہے دوستو اس کی ڈیسٹنگ کا طریقہ ہی ہوتا ہے یہ جاں ہوتا رکھا ہوا ہے اس کو پریس کر کے اس کو بلا کر کے جب اس کو اندر تکیلیں باہر دے کے واپس آئیں تو یہ فورس لینے چاہیے ہے فورس لینے چاہیے اگر لیکی جاؤ گی تو یہ ادھری واپس آئے گا ایک سیٹ میٹ یہ اوکے ہے تو دوستو یہ بارٹم سیٹ آگی سیٹ کی دوسری طرف آگی سیڈر کی دوسری طرف آگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی جو سیل ہوگی وہ آپ ریکریس کریں گے اس کو کھوڑنے کا ساستہ بتائیں گے چار ایلنکی بولٹ لگے میں یہ کھولیں ہی آپ چھے کے ایلنکی لگتی ہے اس کو ایلنکی جو ہے وہ چھے ملی علی لگتی ہے دوستو یہ اس کے بولٹ لگتے ہیں ایلنکی بولٹ آٹھ میلی علی بولٹ ہے اور کم از کم اس کی جو لیند ہے وہ وہ پیر سٹھ پیر سٹھ میلی ہوگی جو میں ایک ہوتا ہوتا ہے سٹھ مولٹ ایلنکی بولٹ جو میں ایک ہوتا ہے بولٹ کھول گئیں یہ کپ پائے رہا ہے یہاں سکر سیل کی سیل ہوتی ہے یہاں سکر سیل بیٹھتی ہے وہ آپ کو بتائیں تو آپ کو بتائیں تو آپ کو بتائیں یہ آپ کو بتائیں کہ یہ ایلنکی بولٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو پسٹن نظر آ رہا ہے جو بھی آپ نے ریپیر کر کے سیلیں ڈالی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیل میں نظر آ رہا ہے دوستو یہ جو اورنگ آپ کو نظر آ رہا ہے ایکچوال میں اورنگ جب آپ نے پسٹن میں نے جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا دو حیثوں میں ہو جاتا ہے جب وہ اس کے دونوں ڈسکیں الگ الگ کھل جاتی ہیں ان کے ترمیان میں جو پارٹیشن ہیں وہاں پہ یہ چھوٹے الگ اورنگ لگتا ہے یہ وہاں پہ لگتا ہے اس لئے اب آپ نے پسٹن کو باہر سرک شیل کے پیس کی ہے اس کو پراپر ڈس میٹل نہیں کیا تو اس کی ضرورتی یہ پٹنگ نہیں پڑے زیبال ڈیال تو اس سے در получائے تو اس کی ضرورت کریں ایک ہے جز حäm رہا ہے خوشیز بدونڈ asدا اس کو صرفائی کلیننگ پرپس کے لئے کھولا ہے تاکہ یہ اتنی جلدی نہیں خراب ہاتی میٹل تو میٹل درمیان میں اس کا جو سیلنگ کا کام ہی کرتی ہے میٹالک تو یہاں پہ بیٹھ جائے گا میٹالک سینڈر جو ہے یہ سینڈر یہاں بیٹھ جائے گا سینڈر جائے گا دوستو اس کے جو کٹ لگے ہیں یہ جو سیل کے اوپر آپ کو ونس طائب کے جوٹے جوٹے کٹ لندر آ رہے ہیں اس سینڈر پلین ہے اس کی پیٹنگ کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ کیسے پیٹے ہوگی یہ کٹ اوپر کی طرف کھائیں گے پلین درہ نیچے جائے گے کٹ اوپر کی طرف کھائیں گے دوستو اس پر آئیے آخر سینڈر کمپلیٹ اور آلے ہو چکی ہے نیکس سینڈ اور باٹم سائیڈ دونوں آپ کو بتا دیئے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو فائدہ دے گی دوستو اس ویڈیو سے سبجھے تو بہت خائدہ ہوا امید کرتا ہوں آپ بھی کہیں پہ بھی آپ کی جب آپ بھسے ہوگے تو یہ آپ کی کافی ہیلپ کرے گی کہ آپ کو پورا سینڈر نیا نئی مہوانا پڑے گا سینڈر کو ہی ریپیر کر سکیں گے تو دوستو ہمارا کام ہے کہ آپ کو ریپیر کرنا جو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اسیڈر کرنا آگے اس کو اس کی جو دیان رکھنے کو لپیر میں ہیں ان اور آوٹ پہ جو اس کی ایئر کی لائن ہوتی ہے وہ سیم سائٹ کونے دی اب ترے یہ پیٹنگ مکمل ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ایڈیو کی بول جو آپ نے کھولے میں ہیں یہ دگا آگے ٹائٹ کر دیں گے اور آپ کا سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو نائک کریں بیل آئیکن کو کبھائیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتے ہیں ہو سکتے ہیں